السلام علیکم میرا نام محمد طاہ بن یامین ہے کیا دین کا علم ہی اصل علم ہے علم سے مراد کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سر سید احمد خان کے بارے میں جو ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے وہ صحیح ہے کیا وہ واقعی گمراہت ہے دیکھیں دین کا علم اصل علم ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے دین اور دنیا کا علم دنیاوی علوم میں سے بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے کفایہ ہے یعنی اگر پوری امت اس کو چھوڑ دے تو ساری امت گناہ گار ہوگی مثال کے طور پر میڈیکل کا طب کا علم ہے جو لوگوں کی ضرورت کی جتنے بھی شعبیں ہیں اب اگر کوئی بھی ڈاکٹر نہ ہوتا ہوں علاج کیلئے کس کے پاس جائیں گے اس طرح کی جو شعبیں ہیں اس کے بھی سیکھنے کا حکم ہے تو وہ علم بھی اگر آپ کی نیت اچھی اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اور دین کا علم اچھی نیت سے سیکھیں اس پر بھی ثواب ملے گا اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے یا قابل ستائش ہوتی ہے یا جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے شریعت میں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اس میں حسن لزاتی ہی ہے کہ فی نفسی ہی اٹسیلف وہ کام اچھے ہیں اب علم دین اٹسیلف کام اچھا ہے اور کچھ چیزوں میں حسن لغیر ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس کی اجازت ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے تو جو دنیاوی علوم ہے جو آسری علوم ہے اس کے اندر جو حسن ہے یا اس کا جو فرض ہونا ہے یا اس کا جو مستحب یا مسنون ہونا ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے تو بہرحال فرق ہے علم دین کو فضیلت حاصل ہے دنیاوی علوم پر لیکن اس لحاظ سے کہ اگر اچھی نیت سے آدمی سیکھے کہ اس کو میں سیکھوں گا انسانیت کو فائدہ ہوگا قوم کی خدمت کروں گا ملک کی خدمت کروں گا تو یہ بھی ثواب کا کام ہے اور بعض اوقات جیسے میں نے بتایا فرض کفایہ ہوتا ہے تو اگر اس نیت سے کوئی سیکھے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب کا کام ہے اور ثواب کی نیت سے ہی اس کو سیکھنا چاہیے اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ سرسید احمد خان کے بارے میں جو ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے دیکھیں سرسید احمد خان کے بارے میں خود ان کی تفسیر کا آپ مطالق کریں خود ان کی کتابوں کا آپ مطالق کریں تو یہ چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ ان کی بہت ساری چیزیں بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو جمہور امت سے ہٹ کریں اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے نیچرلزم کو فروغ دیا ہے کہ ہر چیز نیچر کی وجہ سے ہو رہی ہے ہر چیز فطرت کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی بہت سارے شریع عقائد اور نظریات جمہور سے مختلف ہو گئے ہیں مثال کے طور پر معجزات ہیں جتنے انبیاء کے معجزات ہیں وہ ان سب کو کسی نہ کسی سبب کے تاوے لا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصل میں ایک نیچرل معاملہ تھا یہ کوئی خارق عادت کوئی خلاف عادت کوئی ایکسٹر آرڈینری کوئی معاملہ نہیں تھا یہ اسواب تھے بس انہوں اسواب کی وجہ سے ایسا ہوا کوئی عام انسان بھی کرے گا تو ہو جائے گا گوئے معجزات کے ایک طرح سے انکار کر دیئے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں ان کی تفسیر میں بہت سی جگہ ایسے نازیبہ الفاظ اور کلمات استعمال کیے گئے ہیں جو انبیاء کے لئے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ دیکھیں تو اس کو بھی وہ نیچرلزم کے تعویے کر دیتے ہیں کہ فرشتے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی وہ طاقت ہے جو جس طاقت کے ذریعے اللہ تصرف کر رہا ہوتا ہے دنیا میں تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا فرشتے کا لقب دے دیا گیا جنات کے بارے میں بھی اسی طرح کا کونسپٹ ہے ان کا عذاب قبر کے بارے میں بھی ان کا اسی طرح کا تصور ہے کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ جس طرح دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے اسی طرح یہ مراد ہے کہ اس طرح انسان ٹینشن میں ہوگا پریشانی میں ہوگا امام مہدی کے آنے کے حوالے سے ان کا نظریہ مختلف ہے اسی طرح جو قرآن میں آتا ہے نفق حفظ سور کے سور پھونکا جائے گا اس کے حوالے سے ان کا نظریہ الگ ہے اسال سواب کا مطلقا انکار کرتے ہیں کہ کسی بھی عمل کا کوئی بھی سواب کسی کو نہیں پہنچایا جا سکتا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ انہوں نے گویا نیچرلزم کو اسلام کے مقاولے میں لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ فطرت اصل ہے اسلام بھی دین فطرت ہے انبیاء بھی ہر چیز کو فطرت کو انہوں نے مقدم کر دیا اور شریعت کے مسائل اور عقائد کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے